السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر ساتھ کی ہم آپ کے سامنے تشریح بیان کرنے جا رہے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ یہ بخار مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رحم چس کو کہا جاتا ہے رحم کا مطلب یوں سمجھیں کہ ہم امی کو ابو کو کتنا بھی ستائیں وہ تھوڑی دیر غصہ ہوتے ہیں پھر ہم کو گلے لگاتے ہیں پھر ہم سے پیار کرتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں ہم صبح میں جلدی نہیں اٹھتے پھر بھی امی ہم کو محبت سے اٹھاتی ہے ہم جلدی برش نہیں کرتے امی محبت سے برش کراتی ہے ہم نہانے سے انکار کرتے ہیں لیکن امی پھر بھی محبت سے نہلاتی ہے ہم ناشتہ کرنے سے انکار کرتے ہیں لیکن پھر بھی امی محبت سے ناشتہ کراتی ہیں اگر ہم کو بخار آتا ہے تو امی ابو مسلسل ہمارے فکر کرتے ہیں اسی کو رحم کہا جاتا ہے بچوں ہم کو بھی رحم کرنے والا بننا ہے عام طور پر ہم گلی محلے میں چلتے پھرتے ہیں کوئی کتہ نظر آتا ہے تو پتھر پھینک کر مارتے ہیں کوئی بلی نظر آئے تو پتھر پھینک کر مارتے ہیں کوئی مرغی نظر آئے تو اس کو بھی مارنے دوڑ پڑتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان پر رحم کرنے کی ضرورت ہے اگر گھر میں بلی ہو تو کچھ کھانے کے لیے دیں مرغی ہو تو اس سے کچھ دانے ڈالیں چھت پر کبھی دانا رکھیں پانی رکھیں اس سے چڑیوں کو دانا پانے مل جائے گا اس طرح رحم کرنے سے اللہ بھی خوش ہوگا بچوں جانتے ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک عورت راستے سے گزر رہی تھی اس کو پیاس لگی چلتے چلتے ایک کوئن اس کو نظر آیا وہ کوئن میں اتر پڑی پانی پی کر جب اوپر آئی تو دیکھا ایک کتہ پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا ہے اس عورت کو سمجھ میں آیا کہ یہ کتہ پیاس آئے چنانچہ وہ دورتے دورتے پھر دوبارہ کوئے میں چلی گئی اپنے جوتے نکالا جوتے میں پانی لے کر اوپر آئی اور اس کتے کو پانی پلایا اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے عمل کو اتنا پسند اتنا پسند کیا کہ اس عورت کو اللہ تعالی نے چلت میں داخل کر دیا بچوں ہمیں بھی اسی طرح دوسروں پر ہم کرنے والا بننا چاہیے ہمیں اپنے بھائی بہن کو نہیں ستانا چاہیے سکول میں کسی دوسرے بچے کو نہیں ستانا چاہیے گلی محلے میں کسی کو نہیں ستانا چاہیے اگر ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ